ہنکیسری 2022 کا انعقاد لال بہدیس ٹیڈیم میں اتوار کو فینل میچ مناقض ہوا ہنکیسری 2022 اکہ ونوار سنٹر نیشنل انڈین اسٹائل ریسلنگ چمپینشپ مرد و خواتین کا فینل اتوار آٹھ جنوری 2023 کو مناخض ہوا جس میں سارے ہندوستان سے ہر کٹیگری سے تعلق رکھنے والے پیروانوں نے حصہ لیا جس میں بامکھاڑے سے تعلق رکھنے والے ونیس سالہ سید بن عبداللہ معروض نے سارے ملک میں پچھتر کلو گرام میں تین مقام تیسرا مقام حاصل کیا یہ انوار علم ڈگری کالیج کے طالب علم ہے ان کی پہلی کشتی کا مقابلہ گزرات کے پہلوان سے جیتا اور مہاراشتہ کے پہلوان سے بھی جیت حاصل کی اور سیمی فائنل میں ان کی ہار ہوئی چند دن قبل عثمانیوں سٹی میں کھیلے جانے والے اسپورس مقابلے میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا اور بامکھاڑے سے کشتی کی تعلیم حاصل کی ان کے ستاعت سعود بن سید بام اور اقبال بن سید بام سے تعلیم حاصل کی اور اکھاڑے کے سرپرس فیصل بام نے ان کو اس کامیابی پر بارکس میں کئی سرکرداش اسخیتوں نے ان کی کسرہ سے گلپوشی کی موسیقی 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 موسیقا 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 الحمدللہ آج بام برادرز ریسیڈنس پہ یہاں پر سب لوگوں کا بارکس کے تمام لوگوں کا جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ گزشتہ پچھلے دنوں میں دو تین دنوں میں جو حیدر آباد میں ہند کیسری کے مقابلے ہوئے جو بھی پہلوان بہترین مقابلے بہترین اپنے جو ہے فن کشتی کا مظاہرہ کرے ان کی حمد افضائی کرنا بام برادرز ریسیڈنس پہ جو جمع ہوئے یہ مقصد ہے سب کا تو ماشاءاللہ جس طرح سے سعید بن ابوشیر محروس نے اپنے فن کشتی کا مظاہرہ کیا یہ خابل تعریف ہے میں آپ تمام لوگوں کو بتاتے چلوں سعید بن ابوشیر محروس جس طرح سے سیمی فینل تک جو ہے اپنے بہترین فن کشتی کا مظاہرہ کرے ان کے پہر میں انجری تھی اس کے باوجود جو ہے اس طرح سے اتنا بہترین فن کشتی کا مظاہرہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور ماشاءاللہ ہند کیسری میں جتنے بھی پہلوان آئے تھے ہندوستان کے مانے ہوئے پہلوان تھے ان کو شکست دینا اور برونز میڈل جو ہے حاصل کرنا یہ بہت تعریف خابل ہے ماشاءاللہ اور اس کا سہرہ جاتا کہ ہمارے بام بام اکھاڑے کے جو کوچ ہے اقبال بام پہلوان صاحب ماشاءاللہ اتنی سخت محنت کرتے سعود بھئی اور سعود بام پہلوان اور فیصل بھئی کی دونوں کی سرپرستی میں ماشاءاللہ اقبال بام پہلوان جو ہے جو بچوں کے پیچھے محنت کرتے اتنے مصروف اتنے بیزی ہونے کے باوجود جو ہے یہ تعریف کے خابل ہے اور تمام بسی والوں کی دعائیں جو ہے بام اکھاڑے کے پہلوانوں کے ساتھ ہے ماشاءاللہ اور ہم امید کرتے ہیں آنے والے جتنے مقابلے ہوں گے حیدر آباد میں بلکہ سارے ہندوستان میں بام اکھاڑے کے پہلوان جہاں کہیں بھی جاتے جو ہے اپنا جھنڈا گال کر آتے تو یہ بہت خوشی ہوتی ہے ہم لوگوں کو اس کا جو ہے تمام بسی کے لوگ بہت خوش ہے اور سب کی دعائیں بام اکھاڑے کے ساتھ ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ بام اکھاڑا آگے بھی جو ہے اسی طرح سے جو ہے اپنے فنے کشتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہندوستان حیدر آباد تلنگانہ اور بسی بارکس کا نام روشن کریں گا تمام ہمارے بسی والوں کی دعائیں بام اکھاڑے کے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کی طرف سے جو ہے مبارک بات ہے جو جو پہلوان اچھا مظاہرہ کرے ہماری طرف سے مبارک بات ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت خوشی کا زین ہے ہمارے لیے جو ہمارے بام اکھاڑے کے پہلوان ینگ سٹار ہے جو سعید محروس سعید بن عبداللہ محروس الحمدللہ آج آل انڈیا ہندوستان کے پورے ٹاپ پہلوانوں میں تھاڈ نمبر پر پوزیشن لے گیا ہے ہمارے بہت خوشی کی بات ہے ہمارے تعلیم کا بچہ ہے یہ الحمدللہ ہمارے استاد ہمارے کوچز جو یہ مقام پہ ہمناوں کو لے کے آئے الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہمارے لیے آج ہے الحمدللہ جو ینگ سٹار ہے یہ سعید انڈر نائنٹین ایئر اوڑڈ ہے الحمدللہ آل انڈیا نائشنل میں تھرٹ پوزیشن پہ آئے اس خوشی میں ان کے کزن برادر سالی ماروز الحمدللہ انہوں ان کی خوشی سے یہ گلپوشی کریں ان کے لیے کامیابی اور آگے جانے کے لیے بھدائی دیں سعودیہ سیب آرکس ویلبر کا صدر ابھی مناخ جرمان البحضر صاحب نے بھی مبارک بات دی دککن ڈیموکریٹک کے کرکٹ کا ہیلو ہمارا صدر ابھی محسین المشہور صاحب نے بھی ان بچوں کو مبارک بات دی میں کیا بتاؤں تمام ہیدراباد سے کندراباد کے دیتے انجیوز ہیں اور چندہ انگوٹے کے فرموت بھئی ہے جگن بھئی ہے انہیں اس ڈینیل ہے ہندو امبتنسی کی بھائی تمام ہم نے ان بچوں کو مبارک بات دی ہے آپ لوگ بھی مبارک بات دیتے رہیے اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے رہیے KTRG تک پہنچائیے KCR تک بھی پہنچائیے اور ہمارے گولڈلن تیلنگانہ کے گولڈلن سری نیوازی آدو سر تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ ایمان دار دیاندر ہمارا آپ ملیسٹر یہاں پر پہنچے اور ان بچوں کی حمد عبضائی کرے کیونکہ بھائی آر ایس پارٹی کے چہواللہ کے رکھنے پارلیمنٹ غنجیت رڈی صاحب نے ابھی فون پر حیصل بن سعیس بام صاحب کو اور احمد القصادی صاحب کو بچوں کے لئے مبارک بات اور تہنیت پیس کرنے کے لئے کہا ان کی مبارک بات بھی خوبھل کرتے مہترمہ سبیتہ اندرہ رڈی میڈم نے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کر کر ان بچوں کو مبارک بات دی نہ تھی مہترمہ سبیتہ اندرہ رڈی میڈم بلکہ ان کیا فردن کارتک رڈی سر نے بھی ان بچوں کو مبارک بات دی نامہ بولا تو صبح سے شام ہو جاتی ہے صبح ہو جاتی ہے لیکن نامہ پوروں کو نہیں بولوں گا پوروں کا شکریہ پوروں کو مبارک بات اس پورا اثر تقریب میں جتنے ہیں یہ سب ہندوستان بھر کے تمام ہندو متنمسیقی سائیوں کو سلام سلیوٹ پیش کر رہے ہیں خبر فرمائے ان سب کا سلام ہم ان کو پیش کر رہے ہیں ایم پی ایم ایلے کا بھی سلام پیش کر رہے ہیں ہماری ایم پی ایم ایلے صاحب کو بھول کر انشاءاللہ تمام سپورٹس منسٹر سے سامانہ بھی دلانے کی تمام جو ہے کوشش کریں اور جتنے بھی با مکھارے کے تقریب میں جتنے بھی پہلوانہ ہند کے تقریب میں یہاں کے جو نورانی تعلیم ہوئے با ماتا کھارا جتے بھی جو ہے ان تمام پہلوانوں کو بھی دل کی گہرائیوں سے با مکھارا ہم تمام مبارک بات پیش کرتے ہیں شکریہ خدا اللہ حافظ اس تلنگانہ کے بہدر بے باک با مکھارے کے نوجان اور دوسرے بھی پہلوانوں نے حصہ لیا سب کو با مکھارے کے طرف سے مبارک بات ہے جتنوں نے بھی ہندوں مستم پہلوانوں نے حصہ لیا اس میں آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ اس میں براؤنس میڈل جو آتا ہے یعنی تیسرا مرحلہ جو رہتا ہے جو تھرڈ پلیس رہتی ہے اس میں با مکھارے کا نوجوان جس کے والد ہے محترم کو اللہ جنت میں عالی مقام عطا فرمائے وہ جب تک زندہ تھے ہندوستان کے چپے چپے میں جہاں پر بھی ہند کے ذریعے ہوتی تھی جہاں کے دیکھ کے پہلوانوں کی ہمت افضائی کرتے تھے ان کا فرزند ان کا پھیارہ ان کا دلارہ ان کا محبت والا ان کا اماندار بیٹا با مکھارے کا شاگر سعید بن عبداللہ یعنی ابو شیر محروض صاحب نے تیسرا پلیس حاصل کیا اب دیکھیں آپ آپ کو اور ایک بات خصوصیت بتاتا ہوں کہ ہندوستان کی تمام ریاستوں سے پہلوان آئے تمام ریاستوں سے استاد آئے اس بام اکھارے میں اس سعید پہلوان کو اس سعید کرتوز کو جو ہیدر آباد میں سعید کرتوز بلتے ہیں اور مہاراشتہ میں سعید چوج بلتے ہیں اس کو سلام کہ اس مہاراشتہ کے خوبصورت پیار والا محبت والا ایماندار دیانتدار بے باگ باہدو پہلوان نے اپنے گو نا گو مصرفیات میں سے اپنا وقت نکال کر جب کبھی بھی باہر ٹورنمنٹ ہوتا ہے بام اکھارے کو پندرہ بیس دن ایک مہینے تک رہ کے بچوں کو تیاری کر کے کی رول ادا کرنے والے کا نام سعید چوج سعید کرتوز ہے مہاراشتہ تم کو سلام تمہارے پہلوان کو اور ہمارے بھائی سعید چوج سعید کرتوز کو سلام اب اس کے بعد یہاں پہ جو محنت کرتا ہے بام اکھارہ کا جو روح روا ہے اقبال بن سعید بان صاحب آپ لوگ تو روز ویڈیو دیکھتے ہیں اس کی مجھے پتا ہے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے روزانہ بچوں کے ساتھ اپنا وقت کہیں بھی نہیں گزار کے عشان تک بچوں کے پیچھے اپنی محنت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ خوشی کا لمحہ ہے خوشی کا وقت ہے یہ سارے جمع ہوئے ہیں فیصل بام کے زیر سر پوستی ماشاءاللہ کیونکہ بچوں نے جو خابل کارنامہ انجام دیا ہے وہ خوشی کو بٹورنے کے لیے خوشی کے لمحے میں ساتھ رہنے کے لیے بچوں کی حیمت آفزائی کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس کی وجہ جو خوشی کا لمحہ یہ آیا ہے ہند کسری ہند کسری جو فرس ٹیم ہیڈراباد کے اندر ہمارے بارکس کے اندر جو آیا ہے وہ خوشی کا لمحہ ہے ہم کو جو ایک نئی تاریخ لکھے ہیں ایک نئی ہسٹری لکھے ہیں اور جو نام بتا رہے ہیں ابوشیر معروض مرحوم کے فرزن نے سعید معروض نے جو کارنامہ انجام دیا ہے ہم سب کو ان پر فخر ہے الحمدللہ اور مرحوم ان کے والد کے اوپر بھی ہم کو فخر اور ہمارے کوچ اغبال بام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے زیرے سرپرستی جو انہوں نے بچوں کے لئے جو محنت کی ہے یہ محنت کا نتیجہ آئی ہے رنگ لائی ہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر سلام آلیکم